موسیقی میں نے اپنا میڈیکل سکول آخان یونیورسٹی کراچی سے کیا ہے اس کے بعد یونائٹر سٹیٹس میں میں نے جنرل سرجری اور کارڈیو تھرسک سرجری کی ٹریننگ کی ہے آفتر دیٹس میں جوائنڈ ریمان میڈیکل انسٹیٹوٹ گرنٹلی میں یہاں پہ ہیرو دپارٹمنٹ ہوں کارڈیو تھرسک ان ویسکل دپارٹمنٹ کا اور تقریباً لازت پانچ سے سال تک میں یہاں کام کر رہا ہوں ہمارا ایک بڑا بڑا ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا فل نیم ہے کارڈیو تھرسک ان ویسکل دپارٹمنٹ اس میں سپیشلی وہ بیماریاں جن کا تعلق چیز سے ہے جس میں دل ایک مرکزی حیثیت کی پوزیشن ہے اس کے علاوہ پھیپنوں کی بیماری خوراک کنالے کی بیماری ہیں ان کے آپریشن اس کے علاوہ جو بلڈ ویسلز ہیں آرٹریز ہیں وینز ہیں جو سارے بدن کو خون پہنچاتی ہیں ان بیماریوں کے علاج جہاں پہ سرجری ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ کا انڈرہ آتی ہے ہمارے ڈیپارٹمنٹ ورکس از ای ٹیم جس میں ملٹیپل سپیشلیٹیز انوالڈ ہیں ڈائیکٹلی جو ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں اس میں کارڈیک انیستیٹس ہیں اس کے علاوہ ہمارے کارڈیک انٹینسیف کیئر یونٹ ہیں نرسنگ سٹاف ہیں اور ریسپیٹری سٹاف ہیں جو ہمارے پیشنٹ کی کیئر میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں ڈیپارٹمنٹ سے باہر اس کے علاوہ کارڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ ڈیگنوستک ڈیپارٹمنٹ لیبارٹری اور ٹیسٹنگ ڈیپارٹمنٹ پیڈیٹرک ڈیپارٹمنٹ سب ہمارے کیئر میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں ایک سپیشل ایریا جہاں پہ ہماری کافی ایفرٹس ہیں وہ ہے جس کا مطلب ہے دل کی پیدائشی بیماریاں تو اس میں خاص کر ہمارا جو پیڈیارٹرک ڈیپارٹمنٹ ہے بچوں کا ان کے ساتھ بڑی کلوز کلیبریشن کے ساتھ ہم ان پیشنٹ کو ٹریٹ اور آپریٹ کرتے ہیں میرے علاوہ ڈاکٹر ریمان صاحب کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر امیر محمد صاحب ہیں ہمارے سینئر اسوسیئٹ سرجن ہیں انہوں نے انٹرنیشنل ٹریننگ حاصل کیوئے کارڈک سرجری میں دوسرے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب ہیں جو کہ ہی ایکسیلنٹ سرجن اور کافی عرصہ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ٹریننگ بھی کچھ آرمائے سے کی ہے کچھ انگلینڈ سے کی ہے تو یہ ایک ایکٹیو سرجن ہمارے پاس ابھی انوالو اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹرینی سرجن ہیں جو اس کے میں ہمیں ساتھ ہلپ کرتے ہیں کچھ چیزیں جو ہم یونیکلی پروائیڈ کرتے ہیں اپنے ڈیپارٹمنٹ میں کمپیر ٹو ادر پلیسز وہ ہے ملٹی ڈیسپلنری مینجمنٹ جس میں ہم لوگوں نے یہاں پہ انڈرو ویسکلر سرجریز کی ہیں جس کو ٹی وار اور ای وار کہتے ہیں وہ ہم نے ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ کامبینیشن سے یہاں پہ کی ہیں تو بہت کم پاکستانی انسٹوشنل پیشن اس کا آویلیبل ہے سمیلرلی ایسی کمپلیکس بچوں کی سرجریز ہیں ہارٹ کی جو کافی جگہ میں آویلیبل نہیں ہے تو وہ بھی اسپیشلی انڈر گائیڈنس آف ہمارے چیئرمن صاحب ڈاکٹر رحمان جنہوں نے کنجینٹل ہارٹ سرجری کو یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے تو ستھل ان کی ہلپ سے ویڈو پر فرم آل دیس سرجریز تو وہ ہمارے انسٹوشن کی ایک پرائیڈ ہے اور ہم اس کو فرک محسوس کرتے ہیں کم پیشنٹ کو یہ کیئر پروائیڈ کر سکتے ہیں آرام آئی ان جنرل میں ہمارا گول ہمیشہ سیئے رہا ہے کہ ایک پیشنٹ کو سٹینڈرڈ کالیٹی ٹریٹمنٹ ملے اور اس کے علاوہ کامپریہنسیف ٹریٹمنٹ ملے مقصد یہ کہ پیشنٹ کی جو بھی ضروریات ہوں ہم ایک جگہ میں ان کو پورا کر سکے تاکہ ان کو تکلیف بھی کم ہو اور ان کے علاج میں جلدی بھی گیا جا سکے تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم پورا انسٹوشن ساتھ کام کریں فر ایزمپل ہم کسی مریض کا آپریشن کرتے ہیں اس کے بعد وہ آئی سیو جاتے ہیں پھر ان کے پاس فیزیو تھرپی والے آتے ہیں نیوٹریشن ڈیپارٹمنٹ آتا ہے ان کے ڈیلی ڈیگنوستک ٹیسٹ ہوتے ہیں ایکس ریز ہوتے ہیں لیبز ہوتے ہیں ہمارے آئی سیو ٹیم ہمارے نرسز تقریبا ہر مریض کو ملٹیپل دپارٹمنٹس اور ملٹیپل سپیشلیس دیکھتے ہیں تو تب ہی جا کے یہ کمپلیکس کیر پوری ہوتی ہے اور بکاوز آف دیت ہم انٹرنیشنل سٹرینڈڈ کی کیر اپنے ہارڈ سرجری اور انتھرسک سرجری کی دپارٹمنٹ میں پیشنٹ کو پروائیڈ کر رہے ہیں موسیقی